پیارے حبیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے آپ نے اپنے اقوال سے، اپنے عمال سے، اپنے میارِ زندگی سے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا، سکون نہیں پائے گا قارون کے خزانے اس کے پاتھ زمع ہو جائیں دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ کھڑتا ہو جائے اگر وہ دنیا میں دنیا کے لیے جے رہا ہو وہ کبھی چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتا سکون چین اتمنان اسی پندے کو ملے گا جو کہنے کو جھونپڑی میں جیتا ہو لیکن اس کا مقصد حیات مقصد زندگی آخرت ہے اس نے دنیا کے ہر آرام کو قربان کیا ہے لیکن اسے عارضو ہے امید ہے تمنہ ہے ایمان ہے اس کا یقین ہے آخرت کے آرام کو پانے کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سو کر اٹھے تھے آپ کے چہرے مبارک پر آپ کے گال پر حسیر کے نشانات تھے حضرت عمر رو دیئے حضرت عمر رو دیئے پیارے نبی کی ناداری آپ کی خوربت کو دیکھ کر کہ نبی کو اتنا تکیہ بھی میسر نہیں کہ آرام سے آپ جبنا سر رکھ سکیں حضرت عمر کو روتے پر دیکھ کر پیارے نبی نے پوچھا کہ عمر کیوں رو رہے ہو حضرت عمر نے کہا کیوں نہ رو اللہ کے نبی قیسر و قسرہ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اتنے آرام اور مزے میں ہیں آپ اللہ کے چہیدے بننے اور آپ کی غربت و ناداری کا یہ عالم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا کہا کہ عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے میری حیثیت اس دنیا میں اس مسافر کسی ہے جو راہ چلتے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے کسی درخت کے نیچے لیٹھتا ہے پھر اٹھ کر اپنی منزل کی درخت روان تباہ ہو جاتا ہے پھر آپ نے حضرت عمر سے مقاطب ہو کے فرمایا اما ترزا اما ترزا اے عمر کیا تمہیں یہ بات کچھ نہیں کرے گی کہ خیسر و قسرہ کے لئے دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہو ہمارے لئے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہو حضرات یہ بہت بڑا پیغام ہے جو حیاتِ طیبہ نے دیا ہے اس دنیا میں سکون وہی پائے گا چین کا سانس اسی کو نصیب ہوگا جو اس دنیا میں آخرت کو مقصد حیات بنا کر چیتا ہو آج دیکھو دنیا میں خودکושی کرنے والے سوسائٹ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ اصبابِ عائش ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ بنگلے ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ دھند دولت ہیں سب سے زیادہ سوسائٹ وہی کرتے ہیں کیوں یہ دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے دنیا میں دنیا کے لیے جینے والا کل سکون نہیں پائے گا